جہاں اس مہنگائے یہ دور میں ایک عام آدمی کے لیے ایک شادی کرنا بہت مشکل ہے وہیں کچھ لوگ اپنی طلاق دینے پر بھی کروڑوں روپے تک خرچ کر ڈالتے ہیں بولی وڈ والے جتنا اپنی شادیوں پر خرچہ کرتے ہیں اتنا ہی اپنی طلاق پر بھی خرچہ کرتے ہیں جیسے کہ وہاں بھی کوئی ریس چل رہی ہو خیر آج کی ویڈیو میں حملے کر آئے ہیں آپ کے لیے بولی وڈ میں ہونے والی سب سے زیادہ مہنگی ترین طلاقیں تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ممبر ایک امترہ اور سیف علی خان یہ ایک ایسا قبل تھا جس کی شادی نے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی تھی کیونکہ اس شادی میں ایش ڈیفرنس بہت زیادہ تھا اور امترہ عمر میں سیف علی سے تیرہ سال بڑی تھی لیکن ساتھ ہی میں ان کی طلاق نے بھی خوبصوریاں بٹو رہی اور اس طلاق کا سیٹن بینڈ پانچ کروڑ پہ تھا یہ پانچ کروڑ روپے ادا کرنے کے بعد بھی سیف علی کو اپنے بچوں سے ملنے کی بلکل بھی اجازت نہیں ملے سیف علی کے خاندانوں کے لڑائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ یہ شادی ٹوٹ گئی اور یہ شادی زیادہ عرصے تک نہ چل پائی سیف علی کو امترہ کو پانچ کروڑ روپے تک ادا کرنے پڑے اور اپنے دونوں بچوں سارا اور ابراہیم کا اٹھارہ سال تک ہونے کا خرچہ ایک لاکھ روپیا ہر مہینے کا ادا کرنا پڑا اور اسی شرط پر یہ لیگل ڈیووز سٹلمنٹ سائن کیا گیا کہا جاتا ہے کہ امترہ سیف کو اپنے بچوں سے ملنے نہیں دیا کرتی تھی اور آئے دن یہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے تھے اور اس بات کا ثبوت آئے دن میڈیا میں ان کے ہونے والے انٹرویوز کے ذریعے دیکھا جا سکتا تھا اگر آج امترہ اور سیف کا رشتہ کی بات کی جائے تو ان کا رشتہ جب بہت بدل چکا ہے اور ابراہیم بڑے ہو چکے ہیں اور آج وہ سیف کے ساتھ تصویریں کچھواتے نظر آتے ہیں صرف یہی نہیں وہ اپنی سوتیلی ماں کرینہ کپور اور اپنے سوتیلی بھائی کپور علی خان کے ساتھ بھی حسے خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں نمبر دو ملائکہ اور ارباس خان ملائکہ کی شادی ارباس سے 1998 کو ہوئی تھی یہ ایک ایسا قبل تھا جس کی ہر کوئی تعریف کرتا تھا اور یہ کپل بہت خوش بھی دکھائی دیتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کپل کو کسی کی نظر لگ گئی 2017 میں اچانک انہوں نے اپنی 19 سال کے رشتے کو خدم کر دیا اور ان کی طلاق ہو گئی کہا جاتا ہے کہ اس طلاق کا سیٹلمنٹ سائن کرنے کے لیے ملائکہ نے ارباس سے پندرہ کروڑ پہ کے ڈیمانڈ کی تھی جو ارباس خان کو پوری بھی کرنا پڑی جب میڈیا میں ملائکہ سے پندرہ کروڑ پہ کے بارے میں پوچھا گیا تو ملائکہ صاف مکر گئی اور کہا کہ میں نے کوئی پیسے نہیں لی ہے ایک ٹی وی شو کے دوران جب ملائکہ سے ان کا رشتہ ختم کرنے کے لیے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنا رشتہ ختم کرنے کے لیے میں یہ بتایا کہ اب میں اور ارباس ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں زندگی گزار رہے تھے اس لیے ہمیں الیدگی اختیار کرنی پڑی نمبر تین کرشما کپور اور سنجے کپور کرشما کپور ایک ایسی اداکارہ تھی جن کی پہلے ہی ابیشک بچن سے منگنی بھی ہو چکی تھی لیکن وہ منگنی بھی ٹوٹ گئی پھر اس اداکارہ کی شادی سنجے کپور سے ہو گئی یہ شادی سات مہینے بھی ٹھیک سے نہیں چلی سرحان سے دوہزار چودہ میں ان کا ڈیووز فائل ہوا جو کہ دوہزار سولہ میں ان کی طلاق ہو گئی رشتے کی ٹوٹنے کی وجہ سنجے کپور کو بتایا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے رشتے کے ساتھ مخلص نہیں تھے اور ان کے روز روز جھکڑے ہونے کی وجہ سے میڈیا تک ان جھکڑوں میں گونچ سنائی دینے لگی طلاق کو بولی وڈ کا سب سے مہنگا ترین طلاق مانا جاتا ہے کیونکہ اس طلاق میں کرشما کپور کو سنجے کپور نے پندرہ کروڑو پہ ادا کیے اور انہیں ایک گھر بھی ملا سنجے کپور کو اپنے بچوں سے لیگل پرمیشن کورٹ کی طرف سے ملنے کی مل گئی اور اسی کے ساتھ سنجے کپور کو بدلے میں صرف اپنے بچوں سے ملنے کے لیے کوٹ کی لیگل پرمیشن ہی حاصل ہو سکی نمبر چار آمیر اور رینہ دیتا کہا جاتا ہے کہ آمیر خان نے رینہ دیتا کو طلاق اس لیے دی کیونکہ وہ دوسری شادی کرن راؤ سے کرنا جاتے تھے لیکن کرن راؤ کو بھی انہوں نے بعد میں طلاق دے دی آمیر خان نے اپنی فیملی کے خلاف جا کر رینہ دیتا سے شادی کی تھی اور آمیر خان کو فلم لگان کی شوٹنگ کے دوران ہی کرن راؤ پسند آ گئی تھی اور ان کے نزدیکیاں اتنی بڑی کہ انہوں نے شادی کر لی اور اس طرح سے آمیر خان نے اپنی پہلی بیوی کو دوہزار دو میں طلاق دے دی طلاق کو بولی وڈ کا سب سے مہنگترین طلاق بتایا جاتا ہے اور آمیر خان کو اس طلاق کے سیٹلمنٹ کے لیے پچاس کروڑوں پہ تک ادا کرنے پڑے تھے پس کے بعد انہوں نے کرن راؤ سے شادی کر لی اور کرن راؤ سے شادی کرنے کے بعد آمیر خان نے کرن راؤ کو بھی کچھ عرصے بعد طلاق دے دی اس طلاق میں اپنے بچوں کے خرچے کے طور پر آمیر خان نے دس کروڑوں پہ تک ادا کی ہے اور صرف یہ ہی نہیں کرن راؤ کو اپنی اجادات میں سے اسے آمیر خان نے پچاس پرسند شیئرز کرن راؤ کے نام لکھ دیئے اس طرح سے بولی وڈ کا سب سے مہنگترین طلاق بتایا جاتا ہے کہ آمیر خان نے ایک نہیں بلکہ دو دو بار بڑی رقم ادا کی اپنی طلاق کی صورت میں کہا جاتا ہے کہ کرن راؤ کو آمیر خان نے صرف اس لیے طلاق دی کیونکہ وہ فاطمہ سنا شیخ سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی نیو گرل فرنڈ ہے لیکن اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ صرف آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے فاطمہ سنا شیخ نے آمیر خان کے فلم دھنگل میں بہت ہی بہترین اداکاری کی تھی اور ان کے رول کو بہت پسند کیا گیا تھا نمبر پانچ فرہان اور ادھونہ ان کی شادی کا رشتہ تقریباً 18 سال چل سکا اور اس کے بعد ان کی طلاق ہو گئی فرہان کی وائف ادھونہ جو کہ ایک ہیرہ سٹیلش بھی تھی انہوں نے فرہان سے کروڑوں روپے تک اپنے بچوں کے لیے مانگے تھے اور صرف یہ ہی نہیں ریپورٹ سے مانت انہوں نے فرہان سے ان کا خاندانی گھر کی بھی ڈیمانڈ کی تھی جس کی مال یہ تقریباً 70 کروڑوں پہ تک بتائی گئی تھے کہ فرہان کو ان کی ساری مانگے پوری کرنا پڑی اور اس کے ساتھ ساتھ فرہان کو بدلے میں اپنے بچوں سے لیگل پرمیشن بھی حاصل ہوئی چاہیں اپنے بچوں سے مل سکتے ہیں نمبر چھے رتک اور سوزن رتک اور سوزن کی طلاق سب سے پہنگی ترین طلاق بتائی جاتی ہے کی وجہ رتک کو بتایا جاتا ہے کیونکہ رتک نے اپنے اس رشتے میں سوزن کو شیٹ کیا تھا اور ان کی گنگنہ رناوز تھی فیرس کی خبریں سامنے آنے لگی تھی طلاق کا سیٹلمنٹ تقریباً 400 کروڑ روپے میں ہوا تھا لیکن نے کم کرا کر 380 کروڑ روپے سوزن کو دیئے بولی وڈ میں یہ سب سے مہنگا ترین طلاق بتایا جاتا ہے یہ تھی میری ویڈیو آپ کا میری ویڈی اچھے لگن ایک سوٹیو ملتی آپنا خیال رو کی خوش رہی اللہ حافظ